دلیت نیتہ راکیس پاسوان کی ہتیا کے بعد سے لال گنج کا یہ علاقہ دھو دھو کر جل اٹھا تھا دراصل دلیت نیتہ راکیس پاسوان کی کل شام ان کے گھر کے سامنے ہی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی چار اپرادی آئے تھے جنہوں نے پہلے راکیس پاسوان کے پیر چھوکے پرنام کی اور اس کے بعد تابرد اور گولیاں جھوگ دی سات گولیاں لگی تھی حالانکہ موقع سے ایک در سے زیادہ کھوکے بڑا مت کیے گئے تھے اور اس کے بعد جیسے ہی اسپطال لے جائے گیا انہیں مریت بھوسیت کیا گیا اس کے بعد سمرتوں نے اسپطال پریسط میں بھی کافی تور پھڑکی تھی اور بعد میں ان کے سو کو لے کے بھاگ گئی تھی حالانکہ بعد نے پرشاہ سن کی پہل کے بعد پوشمارٹم ہوا راکیس پاسوان کا لیکن جیسے ہی آن سبح جب اس کا ڈیڈ بارڈی لال گنج پہنچا تھا اس کے بعد یہاں پہ کافی تناؤ پونے ستی ہو گئی تھی حجاروں کے سنکیاں میں سمرتک پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد یہاں پورے بجار میں تور پھڑکی گئی تھی لال گنج تھانے پہ حملہ کیا گیا تھا وہاں بھی گاریاں تور پھڑکی گئی تھی اور جو پولیس پرشاہ سن کے ساتھ تھے انس کے بیش ساتھ کافی جھڑا پھوئی فیلحال یہاں ستی نیانترن میں ہے یہاں پہلے بھاری تداد میں پولیس فورس کے تناثے کی گئی ہے کیونکہ آج راکیش پرسوان بابا صاحب بھیم راؤ امیت کر کی جہنتی کے اثر پہ ایک بڑی صوبہ یاترہ ہر سال نکالتے تھے اور آج بھی نکالنے والے تھے یہی وجہ تھی کہ سمرتک بھی کافی تداد میں وہاں موجود تھے لیکن آج جیسے ہی ان کے حتیہ کے خبر ملی اس کے بعد کافی تداد میں سمرتک یہاں پہنچے تھے اور پورے علاقے میں جبردست وہاں پہ ہنگاما بھر پایا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس فورس کی یہاں پہ تیناتی کی گئی ہے اور یہی تیناتی قریب ان کے گاؤں پہ وہاں بھی کی گئی ہے کیونکہ سمرتک لگتار کافی اگر تھے اور آج جینتی کو لے کے پرساسن احتیاط بڑھت رہی تھی موقع پر ڈی ایم اور ایس پی دونوں یہاں پہ پہنچے تھے اور ہن نے ادھیکاریوں کے ساتھ مل کر فلیگ مارچ کیا اور ان کے سمرتکوں سے بادچت کی بین سرک ہے جو لالگنج حاجیپور کو جھوڑتا ہے یہاں پر کافی تعداد میں جو توڑھوڑ کی گئی تھی آگزینی کی گئی تھی اسے نپٹنے کے لیے کھرشاسن یہاں پہ لگا ہوا تھا کلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دکانیں تھے کس طریقے سے پتھرہ ہوا تھا یہ ریشنٹ جو ہے پورا توڑھوڑ کیا گیا تھا یہاں پہ کئی دوگانوں میں توڑھوڑ کی گئی تھی کئی واہن جو ہیں وہ یہاں پہ توڑھ دیئے گئے تھے اور کافی تعداد میں جب ہنگامہ بڑھا اس کے بعد اتریت پولیس فورس بلا کر یہاں پہ اسی تھی کو ریانٹرن کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ابھی بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر اسی تھی تناپون بنی ہوئی ہے ابھی شیک اور کیمینا بن سانی کے ساتھ امیتا ابو ازہان نیوز 24 نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24